بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہوا ریو اللہ حب سو آل افیر فائن آج ہم لوگ ڈیٹ سیمن کا ایک ایس ایسٹری پڑھیں گے جس میں ہمارا چپٹر نمہ تارڈین ہے ٹریڈ یعنی تجارت چیزوں کا خریدنا یا بیچنا تجارت کلاتا ہے تجارت دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے فیکٹریز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے فرم کے درمیان بھی ہو سکتی ہے لین این جب بھی چیزوں کا لندین ہو رہا ہوں گا تو تجارت کہلائے گا زیادہ آکے تجارت کی دو طائم ہیں پینلت قومی تجارت اور ملکی تجارت یعنی انٹرنیشنگ ٹریڈ اور نیشنل ٹریڈ بھائی میں نیشنڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ نیشنل کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں جب ہم چیزوں کا لندین اپنے ملک سے باہر کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ دوسرے موالک کے ساتھ جب چیزوں کلندن کرتے ہیں اس کو ہم لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ بولتے ہیں نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے اس میں پاکستان میجر ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹس دی گئی ہیں کہ پاکستان میں کون کون سی میجر ایمپورٹس ہیں کون کون سی ایکسپورٹس ہیں ایمپورٹس یعنی جو چیزیں ہم لوگ دوسرے موالک سے اپنے ملک میں مقبار رہے ہوتے ہیں اور اس کے گیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹس یعنی جو چیزیں ہم لوگ اپنے ملک سے دوسرے موالک کو بھیج رہے ہیں اور اس کے گیسٹ و ہم مبادلہ کمہ رہے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹوپیک ہے اس میں بیلنس آف پیمنٹ بیلنس آف پیمنٹ میر بھے ون ایمپورٹس ان ایکسپورٹس آف اینڈری اس ایکل تو ایچہ دہر دس از کارل دا بیلنس آف پیمنٹ یعنی جب ایسپورٹ اور امپورٹس جو ہوتی ہیں ایک دوسری کے ایک وال ہو جاتی ہیں تو یہ بیلنس اوپ پیمنٹ کہلاتا ہے اس صورت میں نہ تو کنٹری کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ایک سپورٹ اور امپورٹس تو نہیں دوسری کے برابر ہو جاتی ہیں لیکن ہماری اگر امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں ایک سپورٹ کم ہوتی ہیں اس صورت میں کنٹری کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ امپورٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک سے زیادہ زدہ مبادلہ دوسری ممالک کو جا رہا ہوتا ہے جبکہ ایک سپورٹ کمہونے کے بھی صورت میں ہمارے ملک کو کم فائدہ ہو رہا ہے لیکن نیکسٹ کنڈیشن ہے اگر ایک سپورٹ زیادہ ہو جائیں اور Имپورٹ کم ہو جائیں یعنی ہمارے ملک سے جانے والے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے لیے جب ہلے زیادہ زیادہ مبادلہ کم رہی ہیں اور ایپورٹ جو ہیں وہ چیزیں دوسرے ممالک سے ہم لوگ کم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ملک جو ہے وہ فائدے میں جا رہا ہے نیکسٹ اس میں ہمارا ہے advantages and disadvantages of international trade یعنی اس کے فواہد اور اس کے نقصانات کیا کہیں فواہد میں اگر ہم لوگ دیکھیں imports کے دور تو اس کے فواہد میں آجاتا ہے کہ ہم لوگ وہ ساری چیزیں دوسرے ممالک سے مغوا سکتے ہیں جو ہم اپنے ملک میں پیدا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ورائٹی آف گوٹس ہمیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے تعلقات اچھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس صورت میں کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم لوگوں کو چیزیں خریدنے کے لئے دوسرے ممالک سے کرزہ لینا پڑتا ہے اور جب ہم لوگ دوسرے ممالک سے کرزہ لیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ہمیں اس کے انٹرسٹ پی کرنا پڑتا ہے تو ہمارے ملک کی ترقی اس چیز سے بہت زیادہ افریکٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہے ایکسپورٹس کے کیا فائد اور پیانستانات ہیں ایکسپورٹ کے فائد یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنے ملک میں چیزیں منا کر دوسرے ممالک کو سیل کرتے ہیں تو اس کے انزرے مبادلہ حاصل کرتے ہیں ہماری ڈپنڈنسی دوسرے ممالک پر کم ہو جاتی ہے ہم لوگ اپنے ملک میں جب چیزیں منا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں چیز پر ہم لوگوں کے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کسی کو کوئی انٹریسٹ پی کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں لوگوں کو روزگار ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے بھی نقصانات ہیں کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں پیدا نہیں کر سکتے دوسرا ہے کہ جب ہم چیزیں دوسرے ممالک کو سیل کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اپنے ریٹرننگ کے معاملے میں جو ہے انپیڈپنڈنٹ ہونا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو رکوم ہے وہ ان ممالک کے ساتھ وہ ٹائم لی وہ پی نہیں کرتے تو اس صورت میں ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فیکٹر افیکٹرنگ ٹویڈ یعنی اس میں ٹرمن کنڈیشنز میں بتائی گئی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کے ٹرمن کنڈیشنز میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور کتنی پرسنٹیج ہے ہماری تجارت کے ان ممالک کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اس میں ہائلائٹ کی گئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہ آپ کے ایمچی کی اس پوائنٹ آگیو سے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس لئے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈرک کرنا ہے نیکسٹ ہمارا ہے وارڈ میننگز وارڈ میننگز میں سب سے پہلا وارڈ ہے ہینڈی کرافٹ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں گوڈز ایشیا سرپلس باقی بچنے والا سٹرائک تصادم سپینڈنگ خرچ کرنا ایکسپورٹس برامداد ایمپورٹس برامداد ڈیفیسٹ کمی پیسے کی قلت ڈیپٹ کرس ریزربز آئندہ کے لیے بچا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے آنسر قویسٹنز قویسٹن نمبر وان ہے what is the difference between international trade and local trade national trade and local trade میں کیا فرق ہے local trade buying and selling within a country is called local trade جب ہم چیزیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور خرید رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے وہ international trade buying and selling with other countries called international trade جب ہم چیزیں دوسرے ملک کو یہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو تجارت ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ international trade بولیں گے نیکسٹ ہمارا ہے question number two how can importing too much be a problem for a country جب ہم بہت زیادہ چیزیں اپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں country کے لیے کیا problem create ہوتی ہے if a country's imports are more than its exports then the balance of payment is in deficit this means that they had to pay more than the earning یعنی اگر country کی imports جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی exports سے تو سب سے پہلے تو اس کے balance of payment کو خسارے کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا earn نہیں کر رہے ہوتے export سے یعنی ہم لوگ دوسرے ممالک کو چیزیں سیل کرنے کی صورت میں اتنا earn نہیں کر رہے ہوتے جتنا ہم لوگ دوسرے ممالک سے چیزیں مغمانے کی صورت میں pay کرنا پڑتا ہے Describe the various states of the balance of payment in your own words یعنی balance of payment کی 3 states ہم لوگوں نے reading پہ پڑی تھی وہ ہم لوگ اس میں دیکھیں گے imports and exports are equal جب import اور exports ایک دوسرے کے equal ہو جاتی ہیں if the import and export of a country are equal we can say that country has paid for its import through its exports یعنی اگر ہماری imports and exports ایک دوسرے کے equal ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چیزیں جو import کر رہے ہیں اس کے gains جو ہم لوگ pay کر رہے ہیں وہ رقم pay کر رہے ہیں جو ہم لوگ export کرنے کی صورت میں چیزوں کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں second state ہے imports are more than exports جب آپ کی imports exports سے زیادہ ہو جاتی ہیں if imports are more than exports then the nation has to pay more than it has earned یہ وہی condition ہے جو ہم لوگ اوپر بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب country کے imports زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے exports سے اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا earn نہیں کر رہا جتنا اس کو pay کرنا پڑ رہے ہیں exports are more than imports if the exports are greater than imports then the nation has earned more foreign exchange یعنی اگر اس کے exports زیادہ ہیں اس کے imports سے اس کا مطلب ہے کہ جو country ہے وہ earn کر رہے ہیں بہت زیادہ foreign exchange اس صورت میں country کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا ہے یہ تھا آج کا ہمارا lesson آپ نے answer question اور word meanings جو ہیں وہ neatly اپنی notebook پر آئیٹر نہیں ہے اور اپنے pattern کو school pattern کو follow کرنا ہے جس طرح سے آپ کو classes میں کام کروایا جاتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر یاد بھی کرنا ہے یہی تھا آج کا ہمارا lecture اس کو اچھے طریقے سے learn کریں اور اپنا خیال رکھے گا stay home stay safe okay اللہ حافظ 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 موسیقی